السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تشریف اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم میں ان کو ادر کی اتھا گیا کہ اسے خوبصورت کرتا ہوں ردیف کی اسے سلسل ہی شروع کر رہا ہوں میں نے شروع کیا تھا اسی سے سلسلے کچھ بڑھاتے ہوئے الیف مددہ اسی پر چند خوابیں میں نے پیش کرنی ہیں یہ دو سے سیٹ اپ ہوں گے ایک تو میں علیدہ بھی شمل کروں گا اگل ترتیب جو بھی نام کے ساب سے ہوگا یہ ایک دوسرا سیٹ اپ ہے یہ اس لیے یہ لیدہ ہے کہ اگر کوئی بہت سی خوابیں دیکھنا چاہے اس زبر کے ساتھ یا علف کے ساتھ یا با کے ساتھ یا تا کے ساتھ ردیف کے ساتھ تو ان کے لیے موجود ہوگا علاقہ رامی ناصر میں پیش کرتا ہوں خواب میں اگر کوئی دیکھے کہ اس نے عام دیکھا ہے عام کھایا ہے تو عام کھانا یا عام دیکھنا یہ صحت مند ہونے کی نشانی ہے یعنی تونگلی کے اہلیں تونگلی سے مطلب یہ ہے کہ دولت مند ہونے کے سہر مند یہاں سے وہ راجو ہوتا ہے وہ دولت مند ہونے کے نشانی کہ اللہ تعالی بہتر رزق ہوتا فرمائے گا یا صاحبِ اولاد ہونا یہ دو معنوں میں آتا ہے اسی طرح آسمان سے شہد یا سرکہ خوابہ روغن کی مثل ہو کسی اور مثل میں ہے اس کو دیکھنا جو ہے وہ آسمان کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ خیر و برکت کی دلیل ہے اسی طرح آسمان پر کوسے کزا دیکھنا اگر وہ سبز رنگ کا ہو تو امن و امان اور اگر زرد رنگ کا کوسے کزا دیکھی ہے تو مرض کی دلیل ہے اور اگر کوسے کزا آپ نے سرخ رنگ کی دیکھی ہے تو یہ دلیل ہے خوندریزی کی اور بعضوں نے سرخ نکاح سے تبیر بھی اس کو کیا ہے مگر وہ آپ کی سرخی دیکھنے پر ہے کہ سرخی دیری کتنی ہے اگر بہت زیادہ ہے تو یہ خوندریزی کی دلیل ہے اور اگر ایک لائن ہے خوبصورت سی سرخ میں بھی خوبصورت لائن ملی ہوئی ہے تو پھر یہ نکاح کی دلیل بھی ہو سکتا ہے باقی واللہ تعالی و رسول و عالم اسی طرح خواب میں آگ بغیر دھوے کے روشن دیکھنا یہ بادشاہ یا حاکم وقت کی زیادت جو ہے وہ ملاقات کی دلیل ہے زیارت ہوگی یعنی ملاقات ہوگی رتبہ ملنے کی دلیل ہے اور تمام فکروں سے نجات ہونے کی بھی دلیل ہے اسی طرح آگ کا کھانا یہ حرام کھانے کی دلیل ہے پہ پریشانی اٹھائے گا یہ ہی تعبیر آگ اٹھانے کی بھی ہے اسی طرح آگ اٹھانے کی تعبیر بھی یہی ہے آگ جلا کر پکانا یہ فضول خرچی سے نجات ہوگی لفع بے ساب ہوگا یہ اس کی دلیل ہے آگ جلا کر پکانا اسی طرح اس نے دیکھا ہے کہ آگ سے کپڑا جلتے دیکھا ہے تو آگ کے نقصان ہونے کی دلیل اللہ تعالی محفوظ رکھے آئینہ دیکھنا یہ دین و دنیا کی مرادیں آنسل ہونے کی دلیل ہے اور اگر حاملہ عورت دیکھے تو پسر یعنی بچہ پیدا ہونے کی دلیل ہے عورت نے دیکھا ہے یعنی عورت نے دیکھا اگر حاملہ عورت دیکھے تو بچہ پیدا ہونے کی دلیل ہے اور اگر عام عورت دیکھے جو حاملہ نہیں ہے تو بیٹی کی نوید ہے کہ اب جو حمل ہوگا ہے اس سے بیٹا ہونے کی نوید ہے اسی طرح آندی کا آتا دیکھنا یہ رنج و علم کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آندی کا آنا اور بجلی کا گرنا جب کس نے دیکھا ہے کہ بجلی گری اور آنے بھی آئی ہے یہ کوئی بلا آنے کی یا والی یا وبا آنے کی پھیلنے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کسی خواب میں آپ نے زمزم پینا دیکھا تو یہ علم و شرف حاصل ہونے کی دلیل ہے انشاءاللہ اسی ردیف پر چند چیزیں یا اگلے ردیف پر باپ پر بھی انشاءاللہ مختبو کی جائے گی اس سے پہلے کہ میں اس ویڈیو کو پرخواست کروں آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ردیف پر بھی چل رہی چینل پر سوئی ردیف پر بھی ویڈیوز چل رہی ہیں اسی طرح مختلف خوابوں پر بھی بائی فیس نابین کے بائی نیم چل رہی ہیں اسی طرح کچھ شارٹ ویڈیوز ہیں about some topics related about اسلام اسلام کے حوالے سے کچھ current topics کے حوالے سے ویڈیو چلتی رہتی ہے اور اسی طرح انشاءاللہ ایک نیا سے سلسل کرنے جا رہا ہوں تذکرہ تو اڑیا اور تذکرہ تو صحابہ وہ بھی سلسل کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کی سپورٹ لازم ہے ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اس لئے بڑھاتے جا رہا ہوں آپ کی محبت اور آپ کا سبسکرائب کرنا اور آپ کا ویڈیو دیکھنا میرے لئے لازم ہے اس لئے نیچے جو بیلا آئیکن ہے اس کو بھی کلیک کر لیجئے تو یار یہ محبت بہتر ہو جائے گا کیونکہ جیسے کوئی ویڈیو آئے گا آپ دیکھیں گے تو مجھے پتا ہو کوئی دیکھ رہا ہے کوئی سن رہا ہے تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی اللہ آپ کا نام بناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ